ملانے کے بعد آدھے گھنٹے کے لئے ہم اس کو چھوڑ جائیں گے پھر اس کو پکائیں گے ملانے کے لئے ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے یہ نمک ہے اس میں یہ ہلدی پاورڈر ہے ریڈ چھلی پاورڈر ہے دھنیا اور سوکھا دھنیا اور زیرا کے پاورڈر ہے یہ گھرم مسالہ ہے اور یہ فل ثابت مسالہ میں چاہیے ہوگا یہ میرے پاس ادھرک اور رسن کا کرش کیاوہ پیش ہے یہ میرے پاس لیمن ہے لیمن جیوس ہے اور یہ جو ہے اپل سائیڈ وینیگر تھوڑا سا سرکا اور یہ میں بس دہی ہے یہ جو ہے کوکنگ اوئل ہے اس میں دو قسم کے کوکنگ اوئل میں نے اوکاڈو اوئل بھی رکھا ہوا ہے اور یہ کوکنگ اوئل بھی ہے اور یہ پانی ہے اب چلیں ہم مسالہ ملاتے ہیں سب سے پہلے جو مجھے ایک گلپ گلپ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ مسالے مجھے ہاتھ ڈالنا پڑے گا اس میں ملانے کی نہیں اور میں اس میں جاتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی کتنا میں اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نبک ڈال رہی ہوں یہ آدھی ٹی سپون اور آپ اپنے ٹی سپون مطابق ڈالیں گے آدھی سے تھوڑی اوپر مجھے چاہی ہوگی یہ میرے ڈال دیا آپ کے سامنے یہ نبک ہو گیا یہ میرے پاس ہلدی پاورڈر ہے یہ بھی میں آدھی ٹی سپون ڈالوں گی آدھی ٹی سپون یہ میرے پاس ملچی ہے ملچی میں ریٹ چیلی پاورڈر ہمیں ٹی سپون ڈالتے ہیں آپ اپنے ٹی سپون ڈالوں گے میں ٹی سپون ڈالوں گی دو اور یہ تین ملچی پاورڈر ہو گئے اب یہ میرے پاس دھنیا سوکھا دھنیا اور زیرہ اس کا پاورڈر ہے میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے اس میں تھوڑی سی دار چینی بھی ایک ٹکڑا اس کو میں نے پیس کے سارا رکھا ہوا ہے اس کو میں دو چم ڈالوں گی اس کے مسالے میں ملا کے اور اب یہ گرم مسالہ ہے تھوڑا سا یہ میں 1 فورد تی سپون گرم مسالہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں یہ چلا گیا اب میں جو اس میں یہ ادرک لسن کا جو پیس پیش کیا ہوا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں بھر کے دو چم ڈال دیتی ہوں ٹی سپون اور ایک ٹی سپون میں لیمن جیوز ڈال دیتی ہوں اس میں اور دو دو سپون جو ہیں ٹیبل سپون وہ میں اوائل ڈالوں اس میں اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے لگتے ہیں دو ٹیبل سپن میں ڈال دیا ہے یہ ہو گیا یہ میرا اوائل بس پر چلا گیا اس میں دہی ڈالوں گے دہی ڈالوں گے دہی ڈالوں گے اس میں چھے چمچ دہی کے ڈالوں گے چکن میں یہ میرا چکن جو ہے ایک کیجی ہے پھول اس کو میں نے دھو کے ساف کر کے رکھا ہوا تھا اب جو ہے میں اس میں ٹی سپون جو ہے چھے ڈال رہی ہوں ایک دو تین چار چھے دہی کے چمچ چلے گے سے اندر آپ میں اس کو جو ہے ملا دوں گے چمچ سے اگر مجھے کمپٹی بل نہیں ہوگا تو میں ہاٹ ڈالوں گے پہلے کوشش کروں گے چمچ سے بھی لاؤں اس چمچ سے مجھے ایزی لیتا ہے بڑے چمچ سے بھی ہو سکتا ہے بہت اچھے سے ملا کے اس کو میں اعدے گھندے کے لئے چھوڑ دوں گی پھر اس کو بتائیں گے اس کو پکا لیں گے میں میں کورمہ بنا رہی ہیں تو مجھے پیاز کی ضرورت ہوگی اتھماتر کی ضرورت ہوگی اور ہر مسالوں پر چھڑکنے کے لئے کے لئے لیکن پہلے میں اس کو میرینئر کرنے کے لئے لیکن پہلے میں اس کو میرینئر کرنے کے لئے دو بہت اچھے سے ہمارا چکن کا مسالہ اس میں مل چکا ہے یہ چلا جائے گا فریج میں اس کو پہتر کر رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دوں گا اس کو میں نے کور کر دینا ہے فائل سے پیپر چھوڑی سے یہ میں رکھ دیتے ہیں پھر اس کے اندر یہ میرا چلا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چلا جائے گا اب اسی چکن کے مسالے کے لئے ہمیں جو دوسرے مسالے چاہیے ہوں گے وہ میں نے ہمیں پہ کٹ کر رکھا وقت ایک بڑی سائز کی پیاز ہے وہ کٹ کر رکھی ہے یہ ہری دے مچھے اور گرین پیپر وہ بھی رکھے وہ تھوڑی سی از درہ کاٹ کے رکھی ہوئے اور بس یہ چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی اور مجھے چاہر ٹھماتر چاہیے ہوں گی میرے چاہیے ہوں گی وہ میں نے بلینگ کر کے رکھتے ہیں بلینگ کر کے رکھے وہ آپ کے دکھا دیتے ہیں چلے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ چکن کا یاد ہو جائے گا ابھی ہم نے چکن کو تھرڈی میرے پہلے جو ہے میں نے یہ کر کے رکھا تھا نا اب اس کو کوپ کرنے گیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک پیاس کی ضرورت تھی جو میں نے کٹ کے رکھی تھی اس کو تھوڑی سا سوٹے بھی کر لیا تھا ایک کپ اوئل مجھے کھکا ہم نے چکن کو پکایا ہے جو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے مرینیٹ کر کیے چکن کو رکھا تھا اس کے لیے ہم اس کو پکا دیں گی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے لیے ہمیں ایک بڑی سائز کی پیاس چاہیے تھی اس کو میں نے کٹ کے اور اس کو تھوڑا سا سوٹے ہلکی سی براؤن جیسی کر لیے اسے میں نے ایک کپ مجھے آئل کی ضرورتی ہے آدھا کپ میں نے اس پیاس میں ڈالا ہوا آدھا کپ میں نے بھی رکھا ہوا ہے اس کے لیے چھاہر ٹامارڈ کی ضرورتی اس کو میں نے پیل کیا تھا اور اس کو گرائن کر کے اور رکھا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں فردر جو چیزیں چاہیے تھی وہ جو ہے کٹیوی تھوڑا سی ادھرک ہے دھنیا ہے اور یہ پیپرز ہیں اور چھوٹی سی کٹی اس کو کٹ کے چھوٹی رکھیں وہ بھی اس میں ڈالوں گی بسم اللہ الرمہ نیم کر کے ہم ہم شروع کرتے ہیں اس میں اس کو میں نے چھوڑے کون کر لیا اور اس میں تھوڑا سا میں یہ کرش کیا اپنا ادھرک رسل جو ہے میں نے رکھا اور وہ ڈالوں گی اور پڑا سا زیرہ ڈالوں گی پہلے میری دو چھوڑا ادھرک رسل جو ہے جو اس کا کرش کیا اور ڈالا تھا میری میرے میں اب ایک اسپون جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں تو آل ٹوگیدر جو ہے 3 اسپون ہو گئے ادھرک رسل ٹھیک ہے اب اس میں جنب آئیل بھی ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمنی رہے آتا کب آئیل چلا گیا یہ ادھرک رسل کچھیا اب اس میں جب میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی یعنی ہاف ٹیسپون میں زیرہ بھی ڈال دوں گی پہلے زیرہ میں نے بنا پیساوہ ایک چمچ دالا تھا ہمارے پاس ایک کلو آدھا ٹی سپون میں نے زیرہ بھی ڈال دیا یہ چلا گیا اب جو اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا ریٹ ہو جائے نا میں اپنی پیاز ڈال دوں گی اور چکن بھی ڈال دوں گی چکن ڈال دیتے ہیں اس لئے لائے رکھمانے رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم مسائلے میں نے ساری اس میں ہری جائے چھوٹی لائچی بڑی لائچی ایک دار سے سینیمن کا پیس اور چار جو ہے میں نے کھالی وے بلیک پیپرز اور یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے اس کو مسائلہ بنا کے اس میں ادرک زیرہ اور سوکھ دانی یہ سب چیز کے میں نے کھالا مسائلہ الگ بنایا تھا جس کا میں نے ہاف ٹی سپون ڈالیا ہے میرے نیٹ میں اس لئے اوپر ہم تھوڑا سا چھڑکیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس میں جو ہے چونکہ میں نے تین چمجے اپنے ریٹ چیلی پیپر کے ڈال دی ہے اب ایک اور سپون میں ڈال دوں گی کیونکہ ہم تھوڑا سا زیادہ سپائس کھاتے ہیں ملت اور کھتے ہیں چونکہ میں نے دی نہیں ہوتا اپکا دنیا میں لوں گی آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو تو کیمرے میں نہیں آئے گی لیکن مجھے خوش بھی آ رہی ہے ابھی تو پکا بھی نہیں پھر بھی لیکن اس کا مسالہ بہت اچھا لکھا ہے ہم نے اسپون سے تھوڑا نکال لکھیں ہمارا مسالہ چلا جائے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک دفع اچھا لے گئے گا میں اپنی طریقے سے بناتی ہوں خانہ اور میرے فین فیملی اور فرینڈز کو میرا خانہ پسند آتا ہے یہ بہت سالوں سے پکا کہ تھانا تھانا بنانا میرا جو ہے not only responsibility but i enjoy it to pick it so i like it and i try to learn everyday so not only pakistani dishes but international dishes as well i can do that so i'll try my best and مجھے تو اپنی اپنی آرہ سے بھی آگا ضرور کرنا اور میرے چینل کو اگر اس رسیپی پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ میری میری حمد بڑھے جس کو انکریجمنٹ بہتے ہیں اور پھر میں اپنا کامیں زیادہ سے زیادہ میند سے کر سکوں یہ میں نے اپنے شوق سے شروع کیا ہے سبسکرائب کر دینا اگر میں تھا گئی اگر میں تھا گئی اگر میں دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ ڈالا اور پیاس کو میں نے زیادہ پیاس کو میں نے زیادہ پیاس کو کھلا کھلا اچھا لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا پک جائے گا بنائی ہو جائے گی چکر کو پکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تو بنائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ٹیمارٹر جو ہم نے بلین کر کے رکھیں چھار ٹیمارٹر میں نے ڈالے ہوئے ہیں یہ بلین کر کے رکھے میں وہ اس پہ ڈالوں گی اور اسی کے پانی سے یہ پک جائے گا پھر اس کے بعد اوپر ہم سب شکاؤ کر دیں گے جس میں چھوٹی چھوٹی کیری کٹی ہوئی ہے بنائی میڈیم سائز کی کیری ایفر کےپسی گھم میں گرین پھر کلر پوبی پیبر اور تھنیار اور دھٹ پڑ کا دھوڑے پھر کے چھوٹ مزل کریں ہو جائے گئےuchs chicken yeah ڹے چلے اب وہی مسائل ہوگی اب ضرورت نہیں ہے میں نے ایک چھمچ ایکسٹر ڈال لی ہے وہ ڈال دیتی ہوں اس میں لائے رکھانے رہے ہیں کیونکہ میں ایکسٹر ڈالوں گی پہلے تین ڈال لیا بھی اس پون پہلے پون ہی تھی پوری چیمت بھنکے ڈالی تو میں نے آدھی سپون اپنے ٹرمک پورڈر جب میں نے میں نے بیٹھ کر آتا اور دلالا تھا آدھی سپون ورہا ہاف ٹیسپون آگ گی بھی میں اس پہ اور ڈالوں گے ہاف ٹیسپون جب تک اور اچھا ہو جائے گا میں سے یہ ٹرمک پورڈر کو ہلتی ہوتا ہے چلے آپ نے اس کو ڈھڑ کے رکھ دے پہ جب تک یہ لیا پک رہا ہے میرے مطالے کا دکا جو ہے سائٹ پہ چلا جائے تاکہ بیچ میں سے یہ چھمکٹا ختم ہوں ہمارے پاس آجائے گا سارے بول پر اب آگے کر لیتے مدیم دھم جاتے ہمارے جاتل سے چھکن پگز ہیں دیکھیں آپ اچھا لگ رہے دیکھنے میں اور ابھی ابھی تک یہ پتیلہ اتنا درام لیگا مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے اب میں جا رہا ہوں تھوڑا سا درام مجھے لگا پتیلہ میں لیفٹ ہینڈی ہوں نا تو میرا زیادہ خاتھ اُلٹا چلتا ہے میں سیدھا سے کچھ پڑت زیادہ میرا فور لائف لیفٹ ہی ہوں لکھتی بھی اُلٹے ہاتھ سے ہوں اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اُلٹا ہاتھ ہی زیادہ چلتا ہے دیکھیں چکن پڑا پڑا بن رہا ہے جھڑ پڑا بن رہا ہے پڑا بن رہا ہے جہاں جھڑا تیز جو شاہی نا تو چکن جو ایسے ہی پیر رہ رہے تو یہ ٹینڈر تو ہونے لگی ہے ایک کپ اویل بہت زیادہ اوپر چھوڑ دیتا ہے دہی کے ساتھ پڑا بن رہا ہے جب سے سڑھیں تو آپ کو پڑا تیل نکال سکتے ہیں لیکن مجھے ایک کپ ہمیشہ ایک کلو چکن ہے تو ایک کپ تیل بہت زیادہ بہت زیادہ لگی ہے اب اس میں ہم انشاءاللہ کا ہم میں آیا ہمارا ہے کہ ہم نے پھلال کے مطلب پاکنا چیز۔ یہ رہی ہے۔ یہی چیز زیارہ ہے۔ ایسے چیز ملائے رہے ہو چیز اس کے بارے میں می کنے کی۔ تیزم ہی چیز compar چیزار میں نے مطلب پر انسی اس کے بارے میں بارے بارے میں کنے کی ہے۔ اور بلندے تو 3 ڈیرک چومیٹو آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تماتو جو ہمارے اسے مکس ہو رہے اور اس میں اور اچھا اسے کلر نکھلنے لگا اسے گوشت رہا دکھرا دکھرا کلر اچھا لگتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ملتا ہی بھی اپنا پانی چھوڑا ہے مسالہ بھی سالہ مچھ سو گیا ہے یوز ہم لوگ پکاتے ہیں تو تھین چاہ چیزیں میں ساتھ چولے پر سے ارتدار ہوتیوں لیکن یہاں تو کیمریے کو دکھانے کے لیچ پر ہی نہیں فوکس دہنا پڑتا ہے بانا میں دوسری چیز سات منا لیتے ہیں یہ دیڈے کونچ بنائے ہیں در چاول بنائے در توٹی بنی راپر کرتے ہیں دیڑھے دیڑھے میں سارا کامیao بانا لیتی ہیں دیارہ رہے انترنے کے بعد تو انہوں نے مجھے لگتا ہے پورا مین بنائے لیکن یہاں پہ پچکے محصول کروں پہ مجھے کامرے کو دکھانا ہے ابس احرار پہ لیکھانے ہیں اور then i will i am a stop of just one dish and i will do other dish to later on تو اس کے لئے پرپیر تو کر لیا ہے میں فرائد رائز بناوں گی بارٹ نوٹ 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 اور ہاں آپ کو میری ریسیپی اور ساری ریسیپی کے لئے لیسٹ ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ جو بھی چیز میں سے ہو گئی اور ہوتکے نہیں ہوئی تو سارا کچھ لیسٹ جو ہے آپ کو ہمارے چینل سے مل جائے گا آپ اس کو لیل جائے گا اور پلیز اپنی ارار رائز ارار سمجھے ضرور آگا کیجے گا اور ایشانا کی ستائی پیٹا کیجے گا اگر یہ ریسیپی پسند آئی تو اور لائپی کیجے گا شیئی پیٹا کیجے گا میں سے میں یہاں پر ایس میں جو بہت عصے سے آگئی ہوں آگیا میں یوں تو آپ کوئی جیسےانی میں جب میں ساتھ رائے دوار ہوں تو آگا جو بہت کچھ لیل داخل بہت کچھ لیل ڈیسٹ جو رائے جو بہت کچھ لیل ڈیسٹ جو سال مجھے گی جو بہت کچھ لیلی ستاکڑی آیوں مجھو صلاح کچھ لیلی مجھے بہت یہ نہیں ہے کہ مجھے میرے اپنی زبان ہے انتو لیکن کھوڑا قلتی کر دیتی ہوں مجھے کمیچے کیا کچھ کر دیتی تو آپ مجھے معاف کر دینا میں کوشش کرتی ہوں کہ پوری انتو بولو اس میں انگلیس پول دیتی ہوں تو مجھے اچھا بھی لگتا لیکن میرے ریسیپی جو ہے میں اس میں انگلیس میں ہوگی اس نے میتھر بھی ستا رہا ہے یا ون با ون ستا رہا ہے اور آپ کو جو بھی کنشن ہو آپ کو جو ضرور کی جائے گا میں ستا رہا ہے مجھے خوشی ہوگی میں آپ کو آنسا دوں اور آپ کی جو بھی کٹیٹس ہوں گی جو بھی میرے گرائے مجھے میرے 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 کھانیوں جو ضرور بتائیے تاکہ میں اس کو دیو کرنے کی کوشش کروں جس سے طرح ہوں یہ میں ترائی کرتے ہیں کہ ایک طرح سے ہو بھی ہو جائے آج کار تو کووید نائنٹین ہے ایسا تمہیں ٹیچنگ کرتی ہیں بکھر میں بیٹ بیٹ کے میں پڑے گوھر ہو گئے میں نے کہا کھانا طور ہی بناتے ہیں چلک کیوں نہ لوگوں سے شیئر کیا جائے اور ان سے سیکھا جائے ان کے آرہ سے کچھ مجھے سیکھنے کو ملے گا اور ظاہر ہے ابھی سیج میں کیا کرنا لیکن تو ہی بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں کچھ ہے کچھ کرتی ہوں مانا پھر تک زندی تھی سکول میں کی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تک زندی تک زندگی کو تک زندگی کو تک شکا ہوں اس لیک تعالی ہم سکر ڈبل تک زندگی мечی کے بعد موسیقا 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 اور اس میں میں ہر دنیا پٹ کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری ڈش تیار ہو گئی ہے پلیز اس کو جو ہے ایک دفعہ ضرور پرائی کیجئے گا میری پسند سے جو میں نے بنائی گی میری ترکیب سے احب آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگی تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا شیئے بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور مجھے اپنی را را سے ضرور آقا کیجئے گا اس کی رسیپ آپ کو مل جائے گی جو کوئی چیز مس ہو گئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اور پھر آپ سے ہم نیکس ویڈیو میں نیکس ٹائم پر کوئی نئی چیز کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ